بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں ہوں آپ کا کمیسٹری ٹیچر ایسن افروز کلاس نہم کمیسٹری باب نمبر ایک آج کے لیکچر میں ہم تفصیلی سمجھیں گے کہ مولیکیولر آئین کنے بولا جاتا ہے ان کی کتنی اقسام ہیں اور یہ کیسے بنتے ہیں اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے فری ریڈیکلز کیا ہوتے ہیں کیسے بنتے ہیں اور کتنے ری ایکٹیو ہوتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں گلاس بورڈ کی طرح مولیکیولر آئین مولیکیولر آئین کی سب سے پہلے تریف لکھتے ہیں یہاں پہ کہ مولیکیولر آئین کن کو بولا جاتا ہے جب بھی کوئی مولیکیول ایک یا زیادہ الیکٹرانز خارج یا جذب کرتا ہے تو اس پر پوزیٹیو یا نیگٹیو چارج آ جاتا ہے اور یہ مولیکیلر آئین کہلاتا ہے اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی سادہ آئین کی ہم نے کہا تھا جب کوئی ایٹم یا ایٹم کا مجموعہ الیکٹرون خارجیاں جذب کرے اب ہم ایٹم کی بات نہیں کر رہے اب ہم بات کر رہے ہیں مولیکیول کی کہ جب کوئی مولیکیول ایک یا اس سے زیادہ الیکٹرون خارج کر لے یا جذب کر لے تو اس کے نتیجے میں ایٹم کے اوپر خارج کرنے کے نتیجے میں پاسٹیف چارج آ جائے گا مولیکیول کے اوپر اگر الیکٹرون مولیکیول خارج کر رہا ہے تو اس کے اوپر پاسٹیف چارج آ جائے گا اگر مولیکیول الیکٹرون جذب کر رہا ہے تو اس کے اوپر نیکٹیف چارج آ جائے گا اور جب بھی مولیکیول کے اوپر کوئی چارج آ گیا تو پھر وہ کیا کہلائے گا مولیکیولر آئین کہلائے گا تو یہاں سے ہم مولیکیولر آئین کی اقسام بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہیں کیونکہ کچھ مالیکیولر آئین ایسے ہوں گے جن پر پوسٹیف چارج ہوگا کچھ مالیکیولر آئین ایسے ہوں گے جن پر نیگٹیف چارج ہوگا تو ذرا اس کی اقسام دیکھتے ہیں کہ مالیکیولر آئین کتنی قسم کا ہوتا ہے مالیکیولر آئین دو طرح کی ہوتے ہیں مالیکیولر آئین دو طرح کی ہوتے ہیں وہ دو اقسام کون کون سی ہیں مالیکیولر آئین کی پہلے نمبر پر مالیکیولر کےٹائنز اور دوسرے نمبر پر مالیکیولر آئین دونوں کے درمیان ایک فرق دیکھتے ہیں کہ مالیکیولر کےٹائنز کیا ہوتے ہیں مالیکیولر آئینز کیا ہوتے ہیں پہلے میں بات کرتا ہوں ان میں سے مالیکیولر کےٹائنز کہ مالیکیولر کےٹائنز کن کو بولا جاتا ہے مولیکیولر کٹائنز جب بھی کوئی مولیکیول جب بھی کوئی مولیکیول ایک یا زیادہ الیکٹرونز خارج کرے گا تو مولیکیولر کٹائن کہلائے گا جب بھی کوئی مولیکیول ایک یا زیادہ الیکٹرون خارج کرے گا تو وہ مولیکیولر کٹائن بن جائے گا لبکہ کٹائن ایسا مولیکیول ہوگا جس کے اوپر پوزٹیو چارج آ چکا ہوگا اور پوزٹیو چارج کسی بھی مولیکیول کے اوپر یا سپیشی کے اوپر تا بات ہے جب وہ سپیشی کیا کرتی ہے الیکٹرون کو خارج کرتی ہے تو مثال کے طور پر اگر ہم اس کی ایک مثال دیکھیں مولیکیولر کٹائنز کی تو جیسے کہ ہمارے پاس ہے میتھین سی ایچ فور یہ ایک مولیکیول ہے جب اس میں سے ایک الیکٹرون نکل جائے گا تو اس کے اوپر چارج کیا جائے گا پوزٹیو اور یہ کیا بن جائے گا مولیکیولر کٹائن اسی طرح سے اگر میں بات کروں اینڈ ٹو کی نائٹروجن تو یہ ایک مولیکیول ہے جب یہ الیکٹرون خارج کر دے گا تو اس کے اوپر پوزٹیو چارج جائے گا اور اب یہ مولیکیولر کٹائن کہلائے گا اسی طرح سے اگر میں بات کروں سی او کاربن مونو اکسائیڈ تو یہ بھی ایک مولیکیول ہے جب یہ ایک الیکٹرون خارج کر دے گا تو اس کے اوپر چارج جائے گا پوزٹیو اور یہ کیا کہلائے گا مالیکیولر کے ٹائن کہلائے گا آگے چلتے ہیں مالیکیولر اینائنز کیا ہوتے ہیں مالیکیولر اینائنز جب بھی کوئی ایٹم جب بھی کوئی مالیکیول جب بھی کوئی مالیکیول ایک یا زیادہ الیکٹرونز کیا کرے گا جذب کرے گا جب بھی کوئی مالیکیول ایک یا زیادہ الیکٹرونز جذب کرے گا تو مالیکیولر اینائن کے ہلائے گا یہ بلکل تحریف میں آپ کو سادہ آئین کی طرح کی ہی لگ رہی ہیں اور ویسی ہی ہیں صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ہم بات کرتے تھے کسی ایک ایٹم یا ایٹم کے مجموعے کی یہاں پہ ہم ایٹم کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کسی مالیکیول کی جب مالیکیول ایک ہی ایک یا ایکسی زیادہ الیکٹرونز جذب کر لے گا تو پھر وہ مالیکیولر اینائن کہہ لائے گا کیونکہ جب بھی الیکٹرون کوئی مالیکیول جذب کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر چارج کیا جائے گا نیگٹیو اور آپ نے پڑھا کہ وہ سپیشیز جن کے اوپر نیگٹیو چارج ہو وہ اینائنز کہلاتی ہیں اور جن کے اوپر پوزٹیو چارج ہو وہ کٹائنز کہلاتی ہیں تو مالیکیولر اینائنز کی بھی چند ایک مثالے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں اینٹو یہ ایک مالیکیول ہے میں نے کہا جب یہ الیکٹرون خارج کرتا ہے تو اس کے اوپر چارج آ جاتا ہے پوزٹیو اور یہ مالیکیولر کٹائن کہلاتا ہے جب یہ الیکٹرون خارج کرے گا تو چارج پوزٹیو لیکن جب یہ الیکٹرون جذب کرے گا تو اس کے اوپر چارج کیا جائے گا نیگٹیو چارج کیا جائے گا نیگٹیو اور اب یہ کیا کہلائے گا مالیکیولر اینائن کہلائے گا گا نیگٹیو چارج کی وجہ سے مزید اگر ہم بات کریں اکسیجن کی او ٹو تو اکسیجن ایک مالیکیول ہے جب یہ الیکٹرون خارج کرے گا تو اس مالیکیول کے اوپر چارج کیا جائے گا نیگٹیو اور یہ کیا کہلائے گا مالیکیولر ای نائن کہلائے گا اسی طرح سے اور بھی اس کی مسالیں ہیں مالیکیولر ای نائن کی ایسے مالیکیول جن کے اوپر کیا ہو نیگٹیو چارج ہو وہ مالیکیولر ای نائن کیلاتے ہیں جبکہ ایسے مالیکیول جن کے اوپر پوسٹیو چارج ہوگا وہ کیا کہلائیں گے مالیکیولر کے ٹائن کیلائیں یہاں پہ آپ نے ایک بات نوٹ کے طور پر یاد رکھنی ہے اہم نوٹ کے طور پر وہ یہ کہ جو مالیکیولر کے ٹائنز ہیں مالیکیولر کے ٹائنز مالیکیولر ای نائنز کی نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں مالیکیولر کے ٹائنز مالیکیولر ای نائنز کی نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں یہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کیونکہ مالیکیولر کے ٹائنز مالیکیولر ای نائنز کی نسبت زیادہ مستحکم ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ زیادہ کسرس سے دیکھنے کو ملتے ہیں ایک مالیکیول الیکٹرون خارج کرنا اس کا رجحان زیادہ رکھتا ہے اس کی وجہہ الیکٹرون جذب کر لے تو لہذا مالیکیولر کے ٹائنز زیادہ کسرس سے پائے جاتے ہیں مالیکیولر ای نائنز کی نسبت اگر ہم بات کریں مالیکیولر آئینز کا بننا کہ کیسے بنتے ہیں تو مالیکیولر آئینز کا بننے کو ذرا سمجھتے ہیں مالیکیولر آئینز کا بننا جب بھی ہم کسی ڈسچارٹ ٹیوب کے اندر کوئی گیس بھرتے ہیں ڈسچارٹ ٹیوب اصل میں ایک گلاس کی بنی ہوئی ٹیوب ہوتی ہے جب بھی ہم اس کے اندر کوئی گیس بھرتے ہیں اور اس گیس میں سے ہم ہائی انرجی زیادہ انرجی والی الیکٹرون کی شوائیں گزارتے ہیں الیکٹرون کی ایک کتار گزارتے ہیں جن کی انرجی کافی زیادہ ہوتی ہے تو جیسے ہی ڈسچارٹ ٹیوب میں سے وہ الیکٹرون کی ایک کتار گزرتی ہے زیادہ انرجی والے الیکٹرونز کی تو وہ ڈسچارڈ ٹیوب کے اندر پڑی ہوئی گیس مولیکولز کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے جیسے ہی ٹکرائے گی تو گیس کے مولیکولز میں سے الیکٹرون کو باہر نکال دینے کی وجہ بنے گی تو جب گیس کے مولیکولز میں سے الیکٹرون باہر نکل جائیں گے تو ان کے نتیجے میں کیا بن جائیں گے آئنز بن جائیں گے اور وہ آئنز مولیکولز آئنز کہلاتے ہیں تو زیادہ تر آئنز کا بننا ڈسچارڈ ٹیوب کے اندر دیکھا جاتا ہے اور ڈسچارڈ ٹیوب کے اندر کس کی وجہ سے گیس کی آئیونائیزیشن کی وجہ سے یا گیس کی آئیونائیزیشن کے نتیجے میں جو کس کی مدد سے کروائی جاتی ہے زیادہ انرجی والی الیکٹرون بیم کی مدد سے کروائی جاتی ہے تو یہاں لکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ مالیکلر آئینز کیسے بنتے ہیں ڈسچارڈ ٹیوب میں زیادہ انرجی والی الیکٹرون کی بیم جب گیس میں سے گزرتی ہے تو گیس مولیکیولز کی آئیونائیزیشن کروا دیتی ہے جس کی بدولت مولیکیولر آئینز بنتے ہیں ہیں مثلاً مثلاً کہ یہ یہ ہمارے پاس ایک ڈسچارڈ ٹیوب ہے ڈسچارڈ ٹیوب کے اندر یہ دو میٹل کے روڈز ڈسچارڈ ٹیوب کے اندر یہ دو میٹل کے روڈز اور یہ ویکیوم بنانے کے لیے یہاں پر ایک جگہ دونوں میٹل کے روڈز کو بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے ایک بیٹری کا پوزیٹیو ٹرمینل اور دوسرا بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل جو نیگٹیو ٹرمینل والا الیکٹروڈ ہوگا وہ کیا کہلاتا ہے کیتھوڈ اور جو پوزیٹیو ٹرمینل والا کیتھوڈ ہے الیکٹروڈ ہے یہ کیا کہلائے گا اینوڈ اس ڈسچارڈ ٹیوب کے اندر ہم نے ایک گیس کو بھرا ہوتا ہے یہ وہ گیس کے مولیکیو� HC فرض کر دیں یہ وہ گیس کے مولیکیوڈ ہے کوئی بھی گیس ہو سکتی ہے ہائیڈوجن نیٹروجن آکسیجن کوئی بھی گیس ہم اس ڈسچارڈ ٹیوب کے اندر بھرتے ہیں جیسے یہاں سے ہم والٹیج اپلائے کرتے ہیں والٹیج اپلائے کرنے پر ایک الیکٹرون کی بیم نکلتی ہے وہ الیکٹرون کی بیم کہاں سے نکر رہی ہے کتھوڑ کی جانب سے نکر رہی ہے کتھوڑ کی جانب سے کتھوڑ کی سطح سے ایک الیکٹرون کی بیم نکلتی ہے جس کو کتھوڑ رے کہتے ہیں وہ کتھوڑ رے جیسے ہی ان گیس کے مولیکیول کے اوپر جا کے ٹکرائے گی جیسے ہی ان گیس کے مولیکیول کے اوپر ٹکرائے گی جا کے یہ گیس کا مولیکیول تھا جیسے ہی اس کے اوپر آ کر وہ الیکٹرون کی ایک بیم ٹکرائے گی اس میں سے کیا کرے گی اس مالیکیول کے اندر سے الیکٹرون کو باہل نکال دے گی جب باہل نکال دے گی تو یہ کس میں تبدیل ہو جائے گا پوزیٹیو آئین کے اندر تبدیل ہو جائے گا اور اس طرح سے جو بننے والے آئینز ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے مالیکیولر آئینز تو یہ ہم نے لکھا کہ یہ زیادہ تر ڈسچارٹ ٹیوب کے اندر کسی بھی گیس کی آئین آئیزیشن کے نتیجے میں بنتے ہیں اور وہ آئین آئینزیشن کس کی مدد سے کروائی جاتی ہے زیادہ نرجی والی الیکٹرون بیم کی مدد سے جو کہ کیتھوڈرے کی شکل میں ہو سکتی ہے یا ہم باہر سے خود کسی نہ کسی ذریعے سے یہ بیم پیدا کرواتے ہیں اور اس سچارٹ ٹیوب کے اندر موجود گیس کی آئین آئین آئینزیشن کرواتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے ہے فری ریڈیکل فری ریڈیکل کیا ہوگا ہے سب سے پہلے فری ریڈیکل کی تریف پڑھتے ہیں ہم لکھیں گے ایٹم یا ایٹم کا مجموعہ جس میں تاک الیکٹرونز موجود ہوں فری ریڈیکل کہلاتا ہے تاک مطلب ایک تین پانچ سات نو تاک سے مراد ایسا ہنسہ ایسا عدد جس کو ہم دو کے اوپر تقسیب نہیں کر سکتے وہ تاک عدد کہلاتا ہے تو ایٹم یا ایٹم کا مجموعہ جس میں تاک الیکٹرونز موجود ہوں الیکٹرونز کی تعداد کیا ہوگی تاک نمبر کے اندر ہوگی تاک ہنسوں کے اندر ہوگی تو ایسے ایٹم یا ایٹم کا مجموعہ جس میں تاک ہنسوں کے اندر الیکٹرونز پائے جائیں گے وہ کیا کہلائیں گے فری ریڈیکل ذرا دیکھتے ہیں کہ فری ریڈیکل کو ظاہر کیسے کرتے ہیں اظہار فری ریڈیکل کا کیسے کیا جاتا ہے فری ریڈیکل کو ایلیمنٹ کے سیمبل کے اوپر ایک چھوٹا سا نکتہ لگا کر ظاہر کرتے ہیں کیسے ظاہر کیا جائے گا جو بھی ایلیمنٹ جس میں الیکٹرونز کی تعداد تعداد کی اندر ہے ان کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ان ایلیمنٹ کا سیمبل لکھیں گے اور سیمبل کے اوپر ایک چھوٹا سا نکتہ لگا دیں گے اگر کسی سیمبل کے اوپر چھوٹا سا نکتہ لگا ہو تو اس کا مطلب کہ وہ ایٹم جو ہے یا وہ ایٹم کا مجموعہ کس کو ظاہر کر رہا ہے فری ریڈیکل کو ظاہر کر رہا ہے مثال کے طور پر اگر آپ بات کرتے ہیں ہائیڈروجن کی تو ہائیڈروجن ریڈیکل کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہائیڈروجن کے اندر صرف ایک الیکٹرون پایا جاتا ہے تو ہم اس طرح سے اس کو ظاہر کریں گے اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں کالورین ریڈیکل کیونکہ کالورین کے اندر سترہ الیکٹرونز پایا جاتے ہیں اس کا اٹومک نمبر سترہ اور سترہ ایک تاک عدد ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے ظاہر کیا جائے گا اسی طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں ہائیڈروجن او ایچ تو اس میں آٹھ ایکٹرون اوکسیجن کے اندر جبکہ ایک الیکٹرون ہائیڈروجن کے اندر تو دونوں کے ملا کر تاک الیکٹرونز بن رہے ہیں تاک عدد کے اندر تو یہ ایٹم اکیلا نہیں ہے یہ ایٹم کا مجموع ہے تو یہ بھی فری ریڈیکل کے طور پر جانا جاتا ہے اسی طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں میتھائل ریڈیکل اس کے اندر بھی الیکٹرونز جو ہیں وہ تاک عدد کے اندر پائے جاتے ہیں جیسے کاربن کے اندر چار ہائیڈروجن کے اندر تین تین ہائیڈروجن ہے تو تین الیکٹرون تو چار اور تین سات یہ بھی ایک تاک ہنس ہے تو یہ سارے کے سارے فری ریڈیکل کی مثالیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے ظاہر کیا ہے ایلیمنٹ کے سیمبل کے اوپر کیا لگا کر ایک چھوٹا سا نکتہ لگا کر فری ریڈیکل کو ظاہر کیا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ فری ریڈیکل بنتے کیسے ہیں بننے کا کیا عمل ہے فری ریڈیکل کے تو اصل میں فری ریڈیکل دو ایٹمز کے درمیان موجود بانڈ کی مساوی تقسیم کے نتیجے میں فری ریڈیکل بنتا ہے مجھے نہ اس بات کی کوئی تنی سمجھ نہیں آئی اس کو سمجھ لیتے ہیں مثال کے دور پر میرے پاس یہ ایک مولیکیول ہے کس کا کلورین کا دونوں کلورین آپس میں ایک بانڈ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں یہ کلورین کا مولیکیول ہے اس کو میں اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں کلورین کے مولیکیول کو سی ایل ٹو میں نے بانڈ کی شکل میں اس کو ظاہر کیا اب ان دونوں ایٹمز کے درمیان یہ جو بانڈ ہے نا یہ بانڈ الیکٹرون کی شیرنگ سے بنا ہوئے کلورین کے آخری شل کی میں صرف بات کر رہا ہوں کلورین کے آخری شل میں تھے سات الیکٹرون کلورین کے آخری شل میں کتنے الیکٹرون سات میں وہ سات الیکٹرون کو جس طرح سے بنا رہا ہوں دوسرے کلورین کے آخری شل میں بھی سات الیکٹرون یہ میں نے بنائے چھے چھے الیکٹرون اب ساتمہ ساتمہ الیکٹرون کی در گیا وہ ساتمہ الیکٹرون اس کلورین کی طرف سے یہ رہا اور اس کلورین کی طرف سے یہ رہا تو اس طرح سے یہ سات الیکٹرون کی مدد سے ان سات الیکٹرون میں سے ایک ایک الیکٹرون کی مدد سے دونوں کے درمیان کیا بنا ہوا تھا بانڈ بنا ہوا تھا میں نے کہا کہ دو ایٹم کے درمیان جو موجود بانڈ ہوگا اس کی کیا ہوگی مساوی تقسیم اب مساوی تقسیم کیسے ہوگی جیسے ہی میں اس کے اوپر کوئی انرجی والی ریڈیئیشن ڈالوں گا جیسے ہی میں سورج کی روشنی کی مجودگی میں یہ کام ہو سکتا ہے یا کوئی انرجی والی ریڈیئیشن جب اس ایٹم میں مجود اس بانڈ کے اوپر گرتی ہے جیسے ہی وہ انرجی والی شواہ اس کے اوپر گرے گی تو یہ بانڈ ٹوٹ جائے گا بانڈ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ جو دو الیکٹرون ایک کلورین کی طرف سے دوسرا دوسری کلورین کی طرف سے آپس میں شیئر تھے ملے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اس کلورین کے پاس اس کا الیکٹرون واپس آ جائے گا اس کلورین کے پاس اس کا الیکٹرون واپس چلا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ کیسی ہوئی ہے مساوی مطلب بانڈ کے اندر کتنے الیکٹرون تھے دو جیسے ہی انرجی والی ریڈیئیشن آ کر اس کے اوپر گرے گی سورج کی روشنی آ کر گرے گی ویسے ہی اس کا الیکٹرون اس کے پاس اس کا الیکٹرون اس کے پاس تو مساوی طور پر دونوں الیکٹرون تقسیم ہو جائیں گے اپنے اپنے ایٹم کے پاس چلا جائیں گے اور اس کے نتیجے میں بانڈ ٹوٹ جائے گا جب بانڈ ٹوٹ گیا تو یہ کلورین الیدہ اپنے ساتوں الیکٹرون کے ساتھ جو کہ اس کے آخری شل میں مجود ہے اسی طرح سے یہ کلورین الیدہ اپنے ساتوں الیکٹرون کے ساتھ جو اس کے آخری شل میں مجود ہیں تو اس کا مطلب اس میں بھی الیکٹرون کی تداد تاک اس میں بھی الیکٹرون کی تداد تاک تو یہ بھی ریڈیکل تو اس طرح سے ایک کلورین کا مالیکیول ٹوٹنے سے دو کلورین کے کیا بن جائیں گے ریڈیکل بن جائیں گے آپ ان میں سے کوئی بھی مثال اسی طرح سے لے سکتے ہیں کہ کیسے ریڈیکل کا بننا کس طرح سے وہ کوپذیر ہوتا ہے کہ جب بھی دو ایٹمز کے درمیان بنے ہوئے بانڈ کے اوپر کوئی انرجی والی ریڈیشن آ کر گرتی ہے تو ان ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کی مساوی تقسیم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ریڈیکلز بنتے ہیں اگر میں ریڈیکل کی رییکٹیوٹی کی بات کروں رییکٹیوٹی رییکشن میں حصہ لینے کی صلاحیت تو ریڈیکلز یا فری ریڈیکلز بہت تیزی کے ساتھ رییکشن کرتی ہے اپنا اوکٹیٹ پورا کرنے کے لیے تو فری ریڈیکل بڑی تیزی کے ساتھ اپنا اوکٹیٹ پورا کرنے کے لیے کیا کریں گے آپس میں رییکشن ظاہر کریں گے مثلا میرے پاس یہ میتھین ہے جب میں اس کے اوپر سورج کی روشنی ڈالوں گا تو اس میتھین میں سے ایک ہائیڈروجن نکل جائے گا اور پیچھے سی ایش تری ریڈیکل بچ جائے گا اور ہائیڈروجن ریڈیکل بچ جائے گا اب یہ دونوں ہی بڑی رییکٹیو سپیشیز ہیں یہ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ آپس میں رییکٹ کریں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ یہ واپس کس میں تبدیل ہو جائیں میتھین کے اندر کیونکہ میتھین قدرے ایک مستحقم مالیکیول ہے اب ہائیڈروجن یہ کیسے علیدہ ہوگا تو اگر ہم اس کی کمیسٹری کو جاننے تھوڑا سا تو میتھین میں ایک کاربن کے ساتھ یہ چار ہائیڈروجن ہے جو بانڈ کی مدد سے جڑے ہوئے ہیں میں نے کہا تھا کہ دو ایٹم کے درمیان مجود بانڈ کی مساوی تقسیم ہوگی اب کیسے مساوی تقسیم ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہائیڈروجن کا یہ الیکٹرون ایک ہی ہے اس کاربن کے چار الیکٹرون ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر اور ایک ادھر یہ چار الیکٹرون جیسے ہی میں نے جیسے سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑے گی یا ہائی انرجی والی ریڈییشن زیادہ انرجی والی ریڈیشن اس کے اوپر پڑے گی تو یہ کیا کرے گا یہاں سے بانڈ ٹوٹے گا جب بانڈ ٹوٹے گا تو ہائیڈوجن کا الیکٹرون اپنے پاس اس کاربن کا یہ الیکٹرون اپنے پاس تو یہاں پہ پیچھے کیا بچ گیا سی اور ہائیڈوجن کتنے بچ گئے تین تو یہ بن گیا سی ایش تری جبکہ ان تین میں سے یہ ایک الیکٹرون اب کاربن کے پاس ایکسٹر ہے کیونکہ یہ کسی اور کے ساتھ بانڈ نہیں بنا رہا تو یہ وہ الیکٹرون سمجھ لیں یہ اس الیکٹرون کو ظاہر کر رہا ہے یہ جو نکتہ ہے کہ میں نے لگایا مطلب یہ فری ریڈیکل بن چکا جس میں اور الیکٹرون آ چکے ہیں پہلے کتنے تھے پہلے کاربن کے چار چار ہائیڈوجن کے چار آٹھ لیکٹرون اب کیونکہ ایک ہائیڈوجن اپنے ایک لیکٹرون لے کر نکل چکا تو پیچھے ٹوٹل کتنے بچ گئے ہیں ساتھ تو اور الیکٹرون بچ گئے ہیں تاک الیکٹرون کی تعداد بچ چکی ہے اس طرح سے وہ ہائیڈوجن جو اپنے لیکٹرون لے کر نکلے اس کے پاس بھی چکے اب ایک لیکٹرون ہے تو وہ بھی کس میں تبدیل ہو چکے فری ریڈیکل کے اندر اور یہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ آپس میں ریاکشن کرتی ہیں واپس مستقب مالیکول بنانے کے لیے عزیز طلبہ و طلبات آج کے لیکچر میں آپ نے سمجھا مالیکولر آئینز کنے بولا جاتا ہے پھر یہ بھی ہم نے پڑا کہ اس کی کتنی اقسام ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک بڑی اہم بات پڑی سب سے آخر میں کہ کیٹائنک مالیکولر آئین اینائنک مالیکولر آئین سے زیادہ کسرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں یہ زیادہ عام ہوتے ہیں اور پھر ہم نے فری ریڈیکلز کے بارے میں پڑا پھر ہم نے پڑا کہ ان کو ظاہر کیسے کرتے ہیں ہم نے پڑا کہ یہ بنتے کیسے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ کس حد تک یہ رییکشن کے اندر حصہ لیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے السلام علیکم